سبھی کو جو ہیں میں نے تنکوڈے سواگت کرتا ہوا آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چانل مشن انسی سی دہوی آب سکسس میں دیکھے گا آپ میں سے بہت سارے کیڈیٹس ہیں جو کی لگ بگ وہ سبھی گیارہ فروری دو ہزار تیس اوکے ان بہت سارے جو کیڈیٹس ہیں زن کا پیپر لگ بگ جو ہے وہ انیس فروری کو ہونے والا ہے تو ان سبھی کے پریکٹیکل کے اقزام میں اور ریٹن کے اقزام میں جو ہے وہ انساس رائیفل کے اوپر آپ کو پوچھا جائے گا چاہے وہ ریٹن کا اقزام ہو چاہے پریکٹیکل کا اقزام ہو تو ریٹن کے اقزام میں جو ہے وہ اس کے اوپر دو چار نمبر کے لئے کوشن آئیں گے پریکٹیکل میں جو ہے وہ لگ بگ دس یا بارہ نمبر کے لئے انساس کے اوپر آپ سے کوشن پوچھ جائیں گے تو آج اس انساس رائیفل کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے جو بھی important question اس کے اوپر بنیں گے وہ سارے question آج کی class میں بتا دوں گا اور ویڈیو کے last میں میں آپ سبی کو اس کا pdf کہا سے لینا یہ بھی میں آپ سبی کو بتا دوں گا بلکل free pdf ہے اور یہ pdf download کر کے آپ سبی اپنی تیاری شروع کر سکتے اوکے چلو تو بلکل شروع کرتے ہیں تو آپ سبی کو بتا دوں انساس rifle بچوں تو پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انساس کا full form کیا ہوتا ہے almost بہت زیادہ بچوں کے دماغ میں آج بھی یہ doubt ہے کہ وہ ان کو انساس کا rifle پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کا actual میں اگر میں بات کرو اس کو officially جو full form ہے وہ ہے indian small arm system یاد رکھنا indian small arm system is the right answer یہ آپ کا انساس کا full form ہوگا اگر آپ کے دماغ میں ابھی بھی doubt ہے کوئی یہاں پر indian new national small arm system بولتا ہے کوئی indian national small arm system بولتا ہے تو نہیں ہے the perfect انساس full form is indian small arm system یہی ہوگا یاد رکھنا اگر اس کا جو ہے انساس rifle کا جو caliber ہے سب سے important question ہے وہ ہوتا ہے آپ کا 5.56 mm mm کا مطلب ہوتا ہے بچھا millimeter یاد رکھنا mm کا مطلب کیا ہوتا ہے millimeter ہمیشہ mm آپ کو لگانا ہے 5.56 mm اس کے بعد میں length of the rifle without point بچھا without point کے ساتھ without سنگین کے ساتھ جو انساس rifle کی لمبائی ہے وہ ہوتی ہے 960 mm کی اس کے بعد میں length of rifle with point سنگین کے ساتھ اب جیسی کی اگر میں بات کروں یہاں پر آپ جو یہ ہتھیار دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس کی جو پوری لمبائی ہے actual میں ہی کتنے ہوگی بچھا یہ یہاں سے ٹھیک ہے یہ barrel سے لے کر یہ بٹ تک یعنی کی اس رائیفل کی پوری لمبائی کتنی ہوگی ابھی کے ٹائم پہ تو 960 mm ٹھیک ہے 960 mm ہے بٹ جیسی آپ اسے boynet لگا دیتے ہو بچھا boynet کیا چکو کے جیسا ایک حصہ ہوتا ہے جسے آپ دشمن کو ختم کرنے کے لئے آپ use کرتے ہو اگر آپ اسے boynet کو یہاں پر آگے لگا دیتے ہو تو اس کی پوری لمبائی بن جاتی ہے 1110 mm کی یعنی کی 1110 mm کی اس کی لمبائی بن جاتی ہے اس کے بعد میں بات کریں گے length of barrel اب length of barrel کیا ہوتا ہے بچھا یہ جو اس کا barrel ہے جو کہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا جو پارٹ ہے نا یہ آپ کا بچھا پورا کہہ لائے گا بیرل یہاں سے یہاں تک جو پارٹ ہے وہ بیرل کہہ لائے گا اس کی جو لمبائی ہوگی پوری وہ ہوگی 404 464 میٹر یعنی کی میلی میٹر ٹھیک ہے mm ہوگا ٹھیک ہے یاد رکھ نہیں next اس کے بعد میں اس کے وزن کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کی وزن کتنا ہوتا ہے تو fixed birth with empty magazine اب بچھو اس میں کیا ہے اس کا birth fixed ہے مطلب یہ fixed birth ہے بٹ یہ جو magazine اس میں کسی بھی ترکار کی گولیاں نہیں بھری ہے یہ بلکل خالی ہے ٹھیک ہے تو خالی magazine کے ساتھ جو ہے اس کا وزن لگ بگ جو ہے وہ 3.6 kg ہوتا ہے لگ بگ 3.6 kg کے آس پاس اس کے بعد میں اس کا fixed birth with loaded magazine اب بات کریں گے بچھو کہ اس میں یہ جو magazine ہے اس magazine میں جو پورے bullets بھرے اس میں 20 bullets کو بھرا گیا ہے 20 rounds کو بھرا گیا ہے تو 20 bullets بھرنے کے بعد میں اس کا جو weight آپ کا کہلائے گا وہ کہلائے گا 3.69 kg لگ بگ 3.690 kg کے آس پاس وہ اس کا weight ہو جائے گا اس کے بعد میں بات کریں گے اس کی full magazine یہ جو magazine ہے اس طرح سے آپ سے بھی اس میں گولیا بھرتے ہو تو بچھا اس کا جو یہ بھری ہوئی magazine ہے اس میں گولیا بھرا ہے تو یہ full magazine کا جو weight ہے آپ کا کتنا کہلائے گا یاد رکھنا ٹھیک ہے تو 90 gram کی یہ magazine ہوتی ہے full magazine اس کے بعد میں boynit کی اگر ہم بات کریں گے بچھا boynit تو اس کا جو سنگین ہے جو آگے جوڑا جاتا ہے تو سنگین جو ہے وہ اس کا لگ بگ 305 gram کا سنگین کا weight ہوتا ہے اور اس کی سب سے important بات جو ہے آپ سبھی کو دھیان دینے وہ ہے کہ انساس rifle کی effective range کیتنی ہے تو اگر آپ انساس rifle سے fire کرو گے تو اس کی جو bullet سے وہ لگ بگ 400 میٹر تک جائے گی آسانی 470 میلی میٹر کا اس کے بعد میں اس کا principles کیا یہ سب سے important question بنتا ہے کہ جو انساس rifle 5.56 mm انساس وہ gas operated ہے اس کے بعد یہ mode of fire یہاں سب سے زیادہ important ہے بچہ جو اس میں آپ دو mode of fire دیکھنے ایک single shot ہے اس کے بعد میں 3 round brust آپ سبھی TRB کے نام TRB کا مطلب کیا ہوتا جب آپ کسی بھی ہتھی ار کا trigger دباتے ہو تو اس میں سے ایک گولی باہر نکلتی ہے بچہ انساس rifle میں ایک ایسا feature ہے اس کے دوارہ ایک بار اگر آپ نے trigger دبا دیا تو ایک پیچھے ایک تین تین گولیا باہر نکل دی ایک بار کہ آپ نے trigger دبا دیا تو ایٹ ایٹ ٹائم تین گولیا باہر نکلتی ہے تو یہ ہوتا ہے بچہ TRB باقی ہر کسی ہتھیار میں یہ features ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بٹ ہمیں 3 round breast کا feature وہ کس میں ملتا انساس دیکھنے ملتا اس لئے انساس میں count کیا جاتا ہے rate of fire ہمیشہ 1 minute میں count کیا جاتا ہے 60 round پرتی minute 1 minute میں 60 گولیا آسانی سے fire کر سکتے ہو اس کے بعد میں بات کریں گے TR 3 round breast rate of fire 1 minute 90 round of fire کر سکتے ہو اس کا intense rate 500 round کے آس پرتی minute اور بچہ جو cyclic چکری rate 600 سے 600 rounds per minute یہ آپ کو یاد رکھنا دیکھیں زیادہ تر جو آپ کو پوچھا جاتا ہے وہ insass کا normal rate of fire پوچھا جاتا ہے اس کے بعد میں mode of fire پوچھا جاتا ہے اور ایک important question یہاں پر بنتا ہے کہ types of ammunition آپ insass rifle سے کتنے پرکار ammunition fire کرتے ہو تو چار پرکار کا ball round tracer round blank round and HD cartridge جس high density cartridge بولا جاتا ہے تو یہ چار پرکار کا ammunition جو آپ insass rifle کے through fire کل سکتے ہو جو آپ سبھی کو پتا ہو ضرور ہے تو یہ basic insass practical exam میں پوچھا آئے اور ایک بات بتا آپ کو بچھا یہ insass ہے ہمارے انڈیا کا بنا ہوا ہتھیار ہے بھارت کے دوارہ بنا گیا یہ ہتھیار 97 98 میں جو launch کیا گیا پہلے بار جو اپنے republic پریٹ چلی تھی اس دوران میں پہلے اس کو launch کیا تھا 97 98 میں ٹھیک تو تب سے بھئی یہ ایک personal weapon یاد رکھنا بچھا جو ہماری لڑا کو انگے ان کا personal weapon مانا جاتا انساز کو تو یہ آپ practical کے exam میں آپ سبھی کو پوچھا جائے گا تو تھوڑا یاد رکھنا اب بات کریں گے کہ آپ اس کا PDF ملے گا تو PDF کا link ہے میں نے description box میں دے دیا ہے تو